بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے میری جو آتی ریسپی ہے وہ ہے شلجم کی سبزی امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی تو چلیے اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں یہ ہاف کپ کے برابر جو ہے وہ میں نے آئل لیا ہے اور اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا پیاز لے کے اس کا میں نے پیز بنا لیا تھا ہلکا سا پانی ڈالا اس کو میں نے گرائنڈ کیا اور اس کا میں نے پیز سا بنا لیا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھوننا ہے اس کے اندر ہم نے جنگر گالک پیز ڈالنا ہے اور جنگر گالک پیز میں میں نے چار سے پانچ حدد جو ہے وہ ہری مرچے ڈالی ہیں اور ان کو بھی میں نے گرائنڈ کا لیا تھا آپ اپنی مرزی کے مطابق اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ڈال لیں اور اس پیز کو ہم نے اب اس مسالے میں اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہ کوارٹر ٹی سپون کے قریب جو ہے وہ میں نے ہلڈی ڈالی ہے اور ون ٹی سپون کے قریب جو ہے وہ میں نے نمک ڈالا ہے آپ اکارڈنگ ٹو ٹی سپون کے قریب میں نے لال مچی ڈالی ہے یہ بھی آپ اکارڈنگ ٹو ٹی سپون کے قریبی میں نے دھنیا پودر ڈالا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے دو میڈیم سائز کے ٹی مارٹر لے کے ان کا بھی میں نے پیس سے بنا لیا تھا آپ سب کی آسانی کے لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح میں بنا رہی ہوں آپ اس طرح بنائیں گے تو یہ کس قدر اچھا بنتا ہے تو آپ اس مسالے کو اچھی طرح سے آپ نے ایک سے دو منٹ تک آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھونا جا چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے اب اس کے بعد ہم نے ایک کلو کے قریب جو ہے وہ میں نے شلجم لیے تھے شلجم کو میں نے دیکھ لیں کس طرح کاٹا ہے باریک باریک سا اس کو میں نے کاٹ لیا ہے آپ جس طرح بھی ان کو کاٹنا چاہیں اگر موٹا کاٹنا چاہتے ہیں موٹا کاٹ لیں اور اس کے بعد ہم نے اس مسالے میں اس شلجموں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے کر لینا ہے یہ جب مسالے میں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے تقریباً ہاف کپ کے برابر جو ہے وہ اس کے اندر میں نے پانی ڈالنا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے میں نے کوکر پہ چڑھا دینا ہے دس منٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم دیکھنے ہیں کہ ہماری شلجم جو ہے وہ اس حد تک گلے کے نہیں گلے جی ہاں دیکھنے میں ماشاءاللہ سے لگ رہے ہیں کہ یہ گل چکے ہیں اس کو میں نے چمت سے بھی دبا کے دیکھا ہے کہ اس میں تھوڑی سی کسر باکی ہے لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو اور پکانا ہے تو اس کے بعد یہ تقریباً اور زیادہ گل جائیں گے اب اس کے اندر ہم نے کٹا ہوا جو ہے وہ زیرہ ڈالنا ہے وہ تقریباً ہافٹیسپون کے قریب جو ہے وہ میں نے اس کے اندر زیرہ ڈالا ہے ساتھ ساتھ میں اس کو میش بھی کرتے جا رہی ہوں اب اس کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ چینی ڈالنی ہے چینی آپ اکانڈنک تو ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر آپ گھڑ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ جو شلجم ہوتے یہ تھوڑا ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کھارا ہوتا ہے تو یہ ہم جب ڈالتے ہیں تو اس کے اندر ایک اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کے بعد اس کے اندر میں نے ایک عدد موٹی میرچ جو ہے وہ بھی ڈالی ہے اس کے بھی بہت مزیدار سے خوشبو آتی ہے اور دو عدد جو ہے وہ میں نے چھوٹی میرچیں جو ہے وہ کاٹ کے ڈالی ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے شلجم جو ہے وہ تقریباً تیار ہیں جتنے بھی شلجم ہیں ان کو میں ساتھ ساتھ میش بھی کرتی جا رہی ہوں ان کو دباتی جا رہی ہوں یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ان کو جتنا بھی دبا کے رکھنا چاہتے ہیں یہ تھوڑا ثابت رکھنا چاہتے ہیں آپ یہ اپنی مرضی ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو وہ ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے ہرہ دھنیا تقریباً میں نے آدھی گھڈی جو ہے وہ اس کا آدھا بند جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا ہے آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈالنے اس کے اندر دھنیا کا ٹیسٹ بھی بہت مزیدار سا لگتا ہے لیجے ہماری ہرنی ریڈی ہے لیجے حاضر ہے ہماری شلجم کی سبزی امید ہے آپ کو میرے یہ ریسپی پسند آئی ہوگی میری یہ ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک شیئر کمیل ضرور کیجئے اور زنیرہ فوڈ ڈائریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے انشاءاللہ کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ